اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ریسپی شیئر کروں گی مزیدار مٹن پائے بنانے کی اور اسے بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پائے کی یخنی بنانی ہے تو اس کے لیے چار پائے لیے ہیں جن کو اچھی طرح سے صاف کر کے دھو لیا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے تین سے چار سبز میٹھ ایک ادر ٹواتر ایک میڈیم سائز پیاز دو انچ کے ٹکڑے کے برابر ادرک پانچ سے چھے ادر سبزی لاچی تین داچینی کے ٹکڑے نو سے دس پیس لیسن کے ون ٹی سپون کالی میٹھ ون ٹی سپون سکھا دنیا ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹیبر سپون نمک اب اس میں دو سے تین لیٹر پانی شامل کرنا ہے اور انڈ میں میں نے ہاف ٹیبر سپون آئل شامل کیا ہے پھر پریشر کھوکر کو بند کر دینا ہے اور پچیس منٹ تک اس کو پکنے دینا ہے یہاں پہ تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور پائے گل چکے ہیں اور یخنی بھی تیار ہے اب پائے کو لہدہ بول میں نکالنا ہے اور یخنی کو چھان لینا ہے اب اگر آپ کے گھر مہمان آ رہی ہیں یا آپ نے ناشتے میں پائے بنانے ہیں تو یہاں تک پائے تیار کر کے آپ پہلے سے ہی رکھ سکتے ہیں باقی کی تیاری جب آپ نے صف کرنے ہوں تب بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلے مسالے کی تیاری کرتے ہیں اب ایک برطن میں آدھا کپ گھی لے کے اس کو گرم کرنا ہے پائے میں گھی کا استعمال کم کرنا ہے پھر ایک میڈیم سائز چوپ کیا ہوا پیاز اس میں شامل کرنا ہے اور اس کا پانی خوش کھونے تک اس کو فرائی کرنا ہے پھر شامل کرنا ہے ون ٹی سپون لیسن پیسٹ ون ٹی سپون ادرک پیسٹ اور ان کو بھی ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے ساتھ ساتھ پانی کا چھنٹا بھی لگانا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے ٹو ٹی سپون لاروش پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے ون ٹیبر سپون نہیں شامل کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے پھر پائے شامل کرنے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو ملانا جلانا ہے اور ایک سے دو منٹ تک ان کو بھوننا ہے پھر اس میں یقنی شامل کرنی ہے اور کور کر کے 30 سے 35 منٹ تک ان کو پکانا ہے پہلے 10 سے 15 منٹ آنچ کو میڈیم رکھنا ہے پھر لو آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے اور نمک آپ نے چکھ لینا ہے اگر کم لگے تو ڈال دیں تو یہاں پہ ان کو میں نے تقریباً 40 منٹ تک پکایا ہے پائے پکاتے ہوئے ایک خاص مہن ہوتی ہے جو کچن سے آتی ہے لیکن جب آپ اس طرح سے یقین نکال کے پائے بنائیں گے تو بلکل وہ سمیل نہیں آئے گی اور پائے بھی بہت اچھے بنیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تری کتنی اچھی اوپر آ چکی ہے پائے بناتے ہوئے کم گھی کا استعمال کرنا ہے پائے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھنے میں ہی کتنے مزے کے لگ رہی ہیں اب ان کو سرونڈش میں نکالتے ہیں دسکرپشن پہ انگریڈینٹس اور ان کی کانٹیٹی میں نے دی ہوئی ہے اب وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پائے کو دھنیا بری کٹی ادرک اور سبز مش کے ساتھ گانش کیا ہے اور اوپر ہلکا سا گرم سالہ چھڑک دیا ہے تو یہاں دیکھیں مکھن ملائکی طرح پائے گل چکے ہیں تو مزے دار سے مکھن ملائکی طرح بنے ہوئے پائے تیار ہیں جو بہت مزے دار بنے ہیں آپ بھی اسے ضرور بنائیں سب کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اہان فورس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ